اسلام علیکم مفت کا پیسہ کسی اچھا نہیں لگتا سب سے پہلے یہ جو دو چینل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو ان کی ارنگ دکھاتا ہوں کہ یہ مہینے کا کتنا کمار ہیں اور ان لوگوں نے کوئی بھی ایک بھی اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کہ دوسروں کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور لاکھوں روپے کماتے ہیں یہاں پر آپ سب سے پہلا جنل ہمارے پاس ہے حمدہم کا اس کے میں آپ کو ارنگ چیک کرواتا ہوں 1.6 ملین سبسکرائبر ہیں ان کی کافی ساری ویڈیوز ایسی ہیں جو کہ ملینز کے اندر گئی ہوئے ہیں 3.6 ملین 2.7 ملین اب اگر ہم اس کی ارنگ کی بات کریں تو سوشل بلیڈ ویب سائٹ پر چلتے ہیں اب میں آج جو کہا ہوں سوشل بلیڈ نام کی ویب سائٹ پر یہ ان کا چینل آپ کے سامنے اوپن ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اسٹی میٹڈ منتھلی ارنگ کی اگر میں بات کروں تو 674 ڈالر سے شروع ہوتی ہے اور 10.000 ڈالر سے بھی پلیس ہے ان کی منتھلی ارنگ اگر آپ 674 ڈالر کو گوگل پر سیمپل کنورٹ کریں یا پاکستان کرنسی کے اندر اس کو کلکولیٹ کریں تو یہ 2 لاکھ روپے سے بھی زیادہ کی رقم بنتی ہے صرف ایک مہینے کی جو وہ کم سے کم کمار ہے زیادہ وہ 10.000 ڈالر تک جا رہا ہے تو یعنی کہ اگر وہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے 2 لاکھ روپے اس سے شروع ہو رہی ہے ارنگ اگر چلیں سیمپل 2 لاکھ بھی اگر ہم کنورٹ کر لیتے ہیں ان ڈالرز کو 2 لاکھ کی بھی ارننگ کرتے ہیں تو یہ بہت ہیوی اماؤنٹ ہے ٹھیک ہے جو ایک منتھلی پہ یقینن یہ ایک سرکاری افسر کی سیلری بنتی ہے تو فرنڈ یہ کچھ اس ٹائپ کی ویڈیوز کریئٹ کرتے ہیں یعنی کہ ویڈیوز کسی دوسرے کی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ جو پہلے سے موجود ہوتی ہیں یہ وہ والی ویڈیوز ہیں یہ صرف اس ویڈیوز کو پلے کر کے یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی پکچر لگی ہوئی ہے سوری ویڈیو لگی ہوئی ہے اور یہ ویڈیو یعنی کہ دیکھتے رہتے ہیں یہ اس طرح کی ویڈیوز کریئٹ کرتے ہیں اب یہ ویڈیو کسی دوسرے کی ہے یہ صرف اس کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے لوگ ان کو اتنا دیکھتے ہیں 1.6 ملین کے قریب اس کا جو چینل ہے اس کے اوپر سبسکرائبر موجود ہے اور کمائی بھی اچھی خاصی ہے ٹھیک ہے اس طرح کی ویڈیوز کریئٹ کرتے ہیں ایک دو میں آپ کو اور بھی چیک کروا دیتا ہوں یہ ان کی ایک دوسری ویڈیو ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ کچھ نہیں ہے کوئی ان لوگوں نے ایسا کام نہیں کیا ہوا کہ ان لوگوں نے خود ویڈیوز بنائی ہو خود کچھ سامنے سے بتا رہے ہیں کچھ سکھا رہے ہیں کچھ ایسا نہیں کر رہے ہیں دوسروں کی ویڈیوز ہیں اس کو صرف دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے کوئی کچھ بول نہیں رہے دوسروں کی ویڈیوز چل رہے ہیں اس کے اوپر یہ صرف ریاکشن دے رہے ہیں تو آپ بھی بلکل اسی طرح کا کانٹینٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اب یہ کرنا کیس طریقے سے وہ بھی آپ کو سکھا دیتا ہوں تو ہم یہ دیکھیں گے کیا ہم اس طرح کے چینلز کریئٹ کر کے ان سے پیسے کما سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے جی ہاں جناب آپ بھی یہ کر سکتے ہیں اور اس کا جو کامپیٹیشن ہے مارکیٹ کے اندر وہ بلکل ہوئے یعنی کہ آپ کو ہر دوسرا چینل اس طرح کا نظر نہیں آئے گا یہ چند ہی چینل ہیں جو کہ یہ کانٹینٹ کریئٹ کر رہے ہیں اور لاکھوں روپے بغیر کوئی ویڈیوز بنائی یعنی کہ دوسروں کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد وہی ویڈیوز اپنے چینلز کے اوپر اپلوڈ کر کے اچھا خاصا ریونیو جرنیٹ کرتے ہیں 1.6 ملین یہ نہیں کہ 16 لاکھ ہک بندے کے سبسکرائبر تو ہم یہ دیکھیں گے کیا ہم ایک موبائل کے ذریعے اس طرح کی ویڈیوز کریئٹ کر سکتے ہیں تو جی ہاں جناب آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اس طرح کی ویڈیوز بنائی کیسے جاتی ہیں پاکہ اس کے بعد یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب چینل سے ارننگ ہوتی ہے آپ ویڈیوز ڈالنی کیسے ہوتی ہیں میری ویڈیوز بھی بنی ہوئیں گے ورنہ تو آپ وہ یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ سکھانے آیا ہوں کہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے آپ کیسے کما سکتے ہو تو فرینڈ آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ویڈیوز بنانے کیسے طریقے سے ہوتی ہیں بنانی بہت ہی سمپل ہے سب سے پہلے آپ نے گرین رنگ کے کپڑے کے سامنے بیٹھ کر بیٹھ جانے جس طریقے سے میں بیٹھا ہوں یہ جو آپ کو پیچھے بیگراؤنڈ نظر آ رہا ہے یہ ریل نہیں ہے حقیقت نہیں ہے یہ صرف بیگراؤنڈ میں نے لگایا ہوئے باقی میرے پیچھے میں اس ٹائم سبز رنگ کے کپڑے کے سامنے بیٹھا ہوں آپ نے بھی اس طریقے سے بیٹھ جانے ہیں اور ویڈیو کا بیگراؤنڈ کیسے ریموف کیا جاتے ہیں میری ڈیٹیل ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو اب بات کرتے ہیں کہ ویڈیوز بنائی کیسے جاتی ہیں تو فرینڈ سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے آپ کے پاس ٹی وی ہے سوری کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ ہے اس پر بھی آپ کر سکتے ہیں ورنہ سمپل موبائل ہے تو اس پر بھی کام چل جائے گا تو فرینڈ میرے سامنے یہ جو ویڈیو موبائل کے اوپر میں نے روکی ہوئی ہے تو ظاہر ہے موبائل سے ایک آواز آئے گی تو وہ آواز میں نے ریکارڈ کرنی ہے اپنے اس مائک کے ساتھ اس کی آواز جو آئے گی وہ ریکارڈ ہوگی یہاں سے میری بھی اسی سے ریکارڈ ہوگی اس کی بھی اسی سے ریکارڈ ہوگی تو آواز کو ہم نے ایک طریقے سے ریکارڈ کرنا ہے باقی ویڈیوز دو بن رہی ہیں ایک اس کیمرے سے اور ایک اس کی اپنی ریکارڈ ہو رہی ہے تو اب آپ نے کیا ایسے سائٹ پہ بیٹھ جانا تاکہ دیکھنے والے کو لگے کہ ہاں یار یہ بندہ ویڈیو کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس موبائل کو آپ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جائیں تو بھی آپ کی مرضی ورنہ تو سامنے کوئی ٹیبل رکھ لیں تو بھی آپ کی مرضی کی بات ہے آپ ٹیبل بھر بھی رکھ سکتے ہیں تو میرے سامنے یہ ٹیبل پڑھا ہوگا اس کے اوپر میں یہ موبائل بھی رکھ دوں گا اور اس کے ساتھ یہ مائک بھی رکھ دوں گا تو میں آپ ریاکشن دے کر دکھاتا ہوں جی تو پرنڈ اب میں نے آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اوپر ایک ریاکشن دیا یعنی کہ وہ ویڈیو چل رہا ہی تھی میں اس کو دیکھ رہا تھا اس کو ریاکشن بولا جاتا ہے تو اب چلتے ہیں فائنلی موبائل کی سکرین کے اوپر یہ دیکھتے ہیں کہ ان ویڈیوز کو ایڈیٹ کیسے کیا جاتا ہے یعنی کہ ویڈیو تو بن گئی ایڈیٹ کیسے کی جاتی ہے ویڈیو کو بنایا کس طریقے سے جاتا ہے اب میں یہ چیز آپ کو سکھاتا ہوں تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین کے اوپر جی تو فرنڈز موبائل کی سکرین کے اوپر ہم آ چکے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس کائن مافٹر نام کے اپلیکیشن ہونی جائیے یہ والی ہے اگر نہیں ہے تو سمپل پلے سٹور پر لکھیں کائن مافٹر یہ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو میں اس کو جناب اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہ والا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا آپ نے کریئیٹ نیو کے بٹن پر کلک کرنا ہے فرم آپ یہاں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں یوٹیوب کے لیے سولا نائن اگر ویسے آپ کوئی سنیک کے لیے بنا رہے ہیں ٹک ٹاک کے لیے یوٹیوب شورٹ تو آپ یہ والا فرم سیلیکٹ کریں گے نو سولا کا اور اگر انسٹاگرام کے لیے تو ون بائی ون کا نیچے مختلف فرمز ہے تو ہم یوٹیوب کے لیے ویڈیو شوٹ کی ہے ہم نے تو کریئیٹ کے بٹن پر کلک کر دیں گے جیسے جناب آپ کریئیٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس آئے گا سب سے پہلے آپ نے میڈیا کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے ایمیج ایسیسٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور کوئی سی ایک ایمیج آپ نے بیک گراؤنڈ کے لیے لے لینا ہے فار ایکزمپل ہم نے یہاں پر وائٹ لی ہے تو یہ دیکھیں یہ پکچر آ چکے اب یہ نیچے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ہمارا پروجیکٹ جو ہم نے اٹھایا ہوئے تو اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اچھا اگر آپ کو کائن مافٹر یوز کرنا نہیں آتا کبھی آپ نے نہیں چلایا تو اس کی ویڈیو کا لنک بھی میں نے ڈسکریپشن میں دے دیا مکمل کمپلیٹ کورس ہے آپ کائن مافٹر کو سیکھ سکتے ہیں اور پروفیشنل ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے ہیں اور ان کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس پروجیکٹ کے اوپر میں ایک بارہ سے کلک کروں گا جو سیلیکٹ ہو چکے ہیں اس کو یہاں سے کھینچ کے میں لمبا کر لوں گا جتنی ویڈیوز آپ نے لینٹ اس کی رکھنی ہے ٹھیک ہے تو فار ایک زمبل جناب ہم اس کو کریں گے ستائی سیکنڈ تک میں نے بنائی ہے اتنی میں نے کر لیا کرنے کے بعد آپ نے خالے جگہ پر کلک کر دینا یہ ہٹ جائے گا اب آپ نے کلک کرنا ہے لیئر کے اوپر اس کے بعد آپ نے میڈیا کے اوپر کلک کرنا ہے اور جس ویڈیو کو ہم نے ریکارڈ کیا جس کے اوپر ہم نے ریکشن دیا ہے وہ ویڈیو ہم لے کر آ جائیں گے تو فرنڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو میں نے سیلیکٹ کیا ہے جس کو میں نے سکرین ریکارڈ کی تھی جس ویڈیو کے اوپر میں نے ریکشن دیا ہے تو سب سے پہلے میں نے وہ ویڈیو اٹھائی ہے یہ ویڈیو آپ کے سامنے آ چکے ہیں اس کو آپ نے ایسے کلک کرنا ہے اس کو آپ ایسے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں جتنا آپ رکھنا چاہیں تو فرنڈ فار ایکزمپل اس کو ہم نے یہاں تک کر لیا ہے اب یہ میری ویڈیو آ چکی ہے جس کو میں نے موبائل کے ذریعہ ریکارڈ کی ہے ٹھیک ہے اس کو میں پلے کر کے بھی چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے فرنڈ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ویڈیو آ چکی ہے اس کے بعد آپ نے پھر سے لیئر کے بٹن پر کلک کرنا ہے میڈیا کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور جس موبائل سے میں اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا تھا اب میں نے وہ والی ویڈیو اٹھا لیا ہے جی تو فرنڈز اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ والی ویڈیو ہے جس کے ذریعے میں دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے یہ وہ والی ویڈیو ہے سب سے پہلے جو اس کے فالتو پارٹ ہے میں وہ کروپ کر دوں گا اس کو سوری بتا دوں اس ویڈیو کو اپنے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ اس کے آپشن آ چکے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کروپنگ کا آپشن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اب آپ اپنی ویڈیو کو جتنا بھی کروپ کرنا چاہیں تو آپ کروپ یعنی کہ اس کو کاٹ سکتے ہیں کروپ کر سکتے ہیں یہ میں نے جناب کروپ کر دیا دوبارہ آپ نے اسی ویڈیو کے اوپر کلک کرنا ہے اور سائیڈ پہ یہ جو آپ کو آپشن نظر آ رہے ہیں ان میں آپ نے دھونڈنی ہے کروما کی اب یہ دیکھیں یہ کروما کی کا آپشن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے یہ جو آپشن آف ہے اس کو آپ نے انیبل کر دینا ہے یہ جیسے انیبل ہوگی آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کلیر ہٹ جائے گا اب مزید اگر تھوڑا زیادہ رہتا ہے تو وہ آپ یہاں سے یہ جو نیچے آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہیں ان کی مدد سے آپ یہ کر لیں گے ٹھیک ہے جی اوپر والی بھی ہے نیچے والی بھی ہے ان سے آپ کر سکتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرفیشنل طریقے سے جو میرا بیک گراؤنڈ تھا گرین کپڑا تھا وہ سارا ہٹ چکا لیکن ویڈیو میری ابھی سائیڈ پہ ہے تو ویڈیو کے پر میں کلی کروں گا اس کو آپ ایسے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لائک ہم اس کو یہاں پہ کر دیتے ہیں کرنے کے بعد اس ویڈیو کو آپ اٹھا کے جناب آپ رکھ دیں گے یہاں سائیڈ پہ ٹھیک ہے جناب اب یہ میری ویڈیو سائیڈ پہ آ چکی ہے یعنی کہ اب ہمارا مکمل وہ چیز ہو چکی ہے ہم اس کو پلے کریں تو چلیں فرینڈز اب فائنلی اس کو ہم پلے کرتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز تو یہ کچھ اس طریقے سے اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے کائن مافٹر کے اوپر اگر آپ کے پاس کائن مافٹر نہیں ہے چلانا نہیں آتا لنک ڈسکریپشن میں دے رہا ہوں کمپلیٹ کورس ہے کائن مافٹر کا اس کو دے کر آپ پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹر بن سکتے ہو موبائل کے اوپر جس طریقے سے میں اپنی یوٹیو بھی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں تو ویڈیو بن چکی ہے اس ایرو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کو آپ نے سیو کر لینا ہے سیو ایز ویڈیو اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے تو یہ ویڈیو آپ کی گیلری کے اندر سیو ہو جائے گی جی تو فرینڈ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی یہ ویڈیوز کی اس طریقے سے بنائی جاتی ہیں لیکن کنسسٹینسی ریگولر طریقے سے آپ نے ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو آپ کا یوٹیوب چینل بھی منٹائز ہوگا اور ارننگ بھی آئے گی آپ کو ان کی طرح ہی آئے گی اور انشاءاللہ لاکھوں میں بھی آپ جاؤ گے اب ایسا بھی نہیں ہے ایک ویڈیو ڈالی اور چک پر کے بیٹھ گیا اور دیکھا گیا اب اب اس کے اوپر ویوز کب آئیں گے ایک ویوز آیا تو ویوز ویوز کو نہیں دیکھنا جب آپ نے نیو چینل بنانا تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہم محنت کتنی کر رہے ہیں دوسروں کے مقابلے میں ہماری کالٹی کیسی جا رہی ہے ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے لگ بھگ آپ نے پچاس سے ساٹھ ویڈیو چینل کے اوپر کالٹی کانٹینٹ اپلوڈ کرنا ہے اور ہر دوسری ویڈیو پہلے سے زیادہ بہتر کر کے بنانی ہے زیادہ اٹریکٹیو کر کے بنانی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یوٹیوب چینل سے ضرور ارننگ ہوگی تو یہ یوٹیوب چینل کے اوپر آپ اس کو آٹو ارننگ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ویڈیوز دوسروں کے ہوتی ہیں آپ ان کو ریال تریقے میں یوز کر کے ان سے ارننگ کر سکتے ہو تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کر لیں بھائی کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو ہمیں تب تک اللہ حافظ